ایک موضوع تو حضرت قبلہ پیر سید ریاض سین شاہ صاحب کی وہ عبارت جس کو لے کر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور دوسرا موروی زور نے چند مورویوں کے ساتھ مل کر ایک عقیدہ اور ایک نظریہ نیا نظریہ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نجمائین علی بیت عزام ان کی جانے پر خطا کے نسبت کر دی جائے تو وہ بید بھی نہیں ہوتی بندہ نچیز نے حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کا خادم ہونے کے حصیت سے ان دونوں موضوعوں کو قبول کر کے تین ستمبر بروز افتہ دو عزار بائیس کا دن اس کو دیا نظریہ نکالنے کیا میں سے قبل جو میں نے قلب دیا اس قلب کا جواب یہ خود تو نہ دے سکا کس نے دیا یہ خود بتائے گا کہ کس نے جواب دیا ہے میں خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں کچھ گلٹیریے چھوڑ دیئے اس کے افراد میں سے ایک فرد کا نام شاہد ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موازد سامنے ناظرین پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ہمارے کتنی مسلمان بھائی جو کہ اس وقت سلاب کی زد میں ہیں اور انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشکل حالات میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور ان کی امداد کے لحاظ سے ہم پیش پیش ہوتے اگرچہ ہماری تنظیمات احل سنت تاریخ لبے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سرات مستقیم کے ذمہ داران اپنی اپنے علاقاجات میں ان سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور ہماری دیگر سنی تنظیمات بھی اپنی اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے موضوع سامن ناظرین ان حالات میں ایک ایسا بدبخت انسان ہے جو اگرچہ خود بھی اس مشکل گڑی میں ہے اور خود بھی پھنسہ ہوا ہے میری مراد گستاخیس عابا سکھر کی سرزمی پہ رہنے والا ایک چبل زمان نامی شخص ہے جو کہ سکھر سندھ میں ہے اور سندھ میں سلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے اور خود بھی وہ سلاب کی زد میں ہے باوجود اس کے پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہا اصل میں اسے جو ٹارگٹ دیا گیا روافظ کی جانب سے اور روافظ کے سہولتکاروں کی طرف سے وہ اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور جو اسے جو ٹکے ملے ہیں ان کو وہ حلال کرنا چاہتا ہے یعنی اس کی اپنی حالت بھی آپ دیکھ سکتی ہیں خود بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اتنی مشکل میں ہم ہیں باوجود اس کے پھر بھی وہ علمائی آل سنت پر زبان درازی کرنے سے باز نہیں آرہا تو ہم نے ان تمام تر حالات کو دیکھ کر اور پھر ان حالات میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنی جو ہمدردی تھی پیش کرنے کے ساتھ اس شخص کو بھی لگام دینا ضروری سمجھی تو اس سے قبل آپ ایک ہمارا قلب جو کہ مناظرہ ملتان شریف جو کہ تین ستمبر دوہزار بائیس بروزفتہ جامعہ سیرات مستقیم رحمان پورا گلے نمبر گیارہ ملتان شریف میں مناغد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی جلال جلالہ تو آج کا یہ قلب بھی اسی کا دوسرا حصہ ہے تو آج کے قلب میں میں نے چند ایسی چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس سے ماہ قبل جو آپ قلب سمات فرما چکے ہیں اس کے اندر اس چبل زمان نام شخص نے گستاخی صحابہ نے اپنی طرف سے دو موضوع دیئے کہ جی ان پر بات ہوگی نمبر ایک امام المترففظہ گستاخی صحابہ گستاخی امام حضر مجتبہ ریاض حسین شاہ آف راولپنڈی اس کے جس قول کی گرفت کی گئی اس نے کہا کہ جی اس پر بات ہوگی پھر کہا کہ جی جو جامعہ نائمیہ کے اندر اسی سے زیاد علماء کرام مشیخ عزام مفتیانی کرام شیخ الحدیث نے متفقہ طور پر آل سنت و جماعت کا ایک اعلامیہ جاری کیا اس میں سے ایک شک جو کہ 39 نمبر شک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے صحابہ اکرام علم ردوان اور رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے خطائے اجتیادی کا صدور ممکن ہے اور خطائے اجتیادی گستاخی توہین احانت نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں جی صحابہ اکرام علم ردوان کی طرف خطا اجتیادی کے نسبت کرنا یہ گستاخی ہے یہ بیعدبی ہے یہ احانت ہے دو موضوع اس نے رکھے تھے ایک موضوع تو حضرت قبلہ پیر سید ریاض سانشاہ صاحب کی وہ عبارت جس کو لے کر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا ایک وہ عبارت اور دوسرا مولوی زہور نے اس سے پہلے مولوی زہور نے چند مولویوں کے ساتھ مل کر ایک عقیدہ اور ایک نظریہ نیا نظریہ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعین، آل بیت اعظام ان کی جانب اگر خطا کے نسبت کر دی جائے تو وہ بیعدبی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعین کی جانب آلِ بیتِ پاک رضی اللہ تعالیٰ مجموعین کی جانب خطا کے نسبت کرتا ہے تو یہ کوئی بیعت بھی نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ وہ اجتیادی کی قید لگا لے بندہ نچیز نے حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو کا خادم ہونے کے حصیت سے ان دونوں موضوعوں کو قبول کر کے تین ستمبر بروز افتہ دو آزار بائیس کا دن اس کو دیا پہلے نمبر پہ اس نے کہا کہ جی ریاض شاہ کا جو بیان ہے جو قول ہے جس پر گرفت کی گئی اس کے اندر میں یہ ثابت کروں گا کہ ریاض شاہ نے سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی میں نے اس کو بولا تھا کہ کسی کے قول پر مناظرہ نہیں ہوتا مناظرہ فروع پر نہیں مناظرہ اصول پر ہوتا ہے لہٰذا ریاض شاہ کے نظریے پر بات ہوگی کہ ریاض شاہ خود سنی ہے وہ جس پیل کا مرید ہے مامود شاہ مہدسی ہزاروی فطر حویلیاں وہ سنی ہے اور جتنی بھی اس کے خلافہ ہیں وہ عبدالقادر ٹینج باتا ہو یا جن جن سے اس چبل زمان کے روابط ہیں سب کے عقائد و نظریات میں بات ہوگی تو آج ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کرنی ہے وہ ریاض شاہ کا قول جس پر علمائی علیہ السنت نے گرفت کر کے اس کے اس قول سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین گستاخی واضح کی ہے اور ثابت کی ہے تو میں اس چبل زمان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب گستاخی صحابہ چبل زمان صاحب اپنی اس امام المترفیزہ سے یعنی ریاض شاہ سے یہ بھی پوچھ کے آئے گا کہ جن جن تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کا تم نے مطالعہ کیا ہے ذرا وہ کتابوں کے نام بھی بتا دیں اور ان موررخین کی اسمائی گرامی بھی بتا دیں اور پھر اس ریاض شاہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں نے بڑی بڑی تاریخ کے کتابیں دیکھی ہیں مگر اس شاہات الوجو کا معنی کسی بھی تاریخ کی کتابیں مجھے نہیں ملا میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں اس لفظ کا معنی کسے نہیں ہوں چبل زمان صاحب ذرا آپ نے اس امام المترفیزہ سے یہ بھی پوچھ کیا یہ گا کہ کسی بھی لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے تاریخ کو دیکھا جاتا ہے اور پھر جو جو تاریخ کے کتابیں دیکھی ہیں کہاں کہاں سے دیکھی ہیں کون کون سے دیکھی ہیں اور کس کس موررخ کی دیکھی ہیں یہ سارے چیزیں آپ نے پوچھ کیا نہیں ہے دوسری نمبر پہ اس نے کہا کہ میں نے تاج الاروس کو بھی دیکھا ہے اس میں اکیس معانی شاہات الوجو کے بیان کیے گئے ہیں بیسے اس کے اکیس معانی ہے اگر تاج الاروس پڑھیں تو ذرا ان سے یہ بھی پوچھئے گا کہ تاج الاروس میں اکی معانی جو آپ نے دیکھے ہیں ذرا مجھے بھی اذبر کروا دیں تاکہ میدان مناظرہ میں میں اپنے فریق مخالف کو وہ اکیس معانی دکھا سکوں تیسری نمبر پہ اس نے شاہات الوجو جو کی عربی ہے اور عربی کا جو اس نے معنی کیا چھا جانے والا اصل میں بادشاہ یہ جو شاہ وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے اور پھر جو اس نے شاہات الوجو بول کر بادشاہ جو کی فرسی ہے اس پر قیاس کر کے جو معنی اخذ کیا ہے یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے یعنی شاہات الوجو عربی ہے بادشاہ میں شاہ یہ فرسی ہے تو عربی اور فرسی کے ماہ بین تقابل آپ نے پیش کرنا ہے کہ جو عربی میں شاہ ہے اس کا معنی بھی یہی ہے اور جو فرسی میں بادشاہ کا شاہ ہے اس میں جو لفظ شاہ کا معنی ہے وہ بھی یہی ہے یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور پانچویں نمبر پہ جناب چبل زمان صاحب جناب نے یہ بھی ثابت کرنا ہے ریاض شاہ کا یہ قول جس پر یہ کلام کیا گیا اور پھر حضرت اسے کی طرح امام حسن مجتبار عدی اللہ تعالی عنہ کی سیادت کا انکار کیا گیا کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ دے دے وہ شاہ نہیں ہوتا تو سر نیچے کرنے سے مراد کون سی ذات ہے اور پھر سب کچھ دینے سے مراد کیا ہے ریاض شاہ کی یہ جناب چبل زمان صاحب تم نے ثابت کرنا ہے اور میرے معبول السلام کی فرمان علی شان حازہ ابن سیدن اس سرکار کے فرمان کی توہین کی گئی اور علانیہ طور پر اس کو جھٹلایا گیا یہ بھی تو نے ثابت کرنا ہے کہ سرکار کے اس فرمان جو کہ میرے معبول السلام نے امام حسن مجتبار عدی اللہ تعالی عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات کو منتخب کر کے نومینیٹ کر کے فرمایا تھا حازہ ابن سیدن یہ میرا بیٹا سردار ہے سرکار فرمائے سردار ہے اور جناب کا امام المترفیزہ ریاض شاہ کا ہے کہ وہ شاہ نہیں ہوتا اس کا مستاق کون ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا دوسرا موضوع جو کہ جامعہ نیمیہ کے اندر اسی سے زیاد علماء آل سنت نے شیخ الحدیث اور مفتیان اکرام نے متفقہ طور پر ایک علامیہ جاری کیا اس میں صحابہ اکرام علم ردوان اور آل بیت اطار ردوان اللہ علم انجمعین کی جانب خطہ ایتیادی کے نسبت کرنا کوئی توہن گستاخی نہیں ہے اس نے کہا کہ جی یہ گستاخی ہے میں نے اس سے قبل جو کلپ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اسی چبل زمان نامی شخص نے گستاخی صحابہ نے حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے لحاظ سے مجھے یہ کہا تھا یہ تحریر اس کی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیلی ہے کہ آج اس کے پیج پر یہ والی تحریر جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ متلکن خطہ کے ساتھ ایتیادی کے قید لگا دے تو معاملہ حال ہو جائے گا اس نے اس تحریر کو اپنے پیج سے ڈیلیٹ کیوں کیا ہے اگر یہ سچا ہے تو اس تحریر کو یہ برقرار رکھتا مگر آج وہ تحریر اس کے پیج سے نہیں ملے گی اللہ کا فضل ہمارے پاس محفوظ ہے ہم دوبارہ سے آپ کو دکھا رہے ہیں میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابیہ ہیں یا کہ نہیں اہل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے یا کہ نہیں بالیقین وہ عظیم صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے تو جب تم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات کی طرف خطائی اتحادی کی نسبت کر رہے تھے تب گستاک ٹھہ رہے تھے یا کہ عاشق تب بیعدب ٹھہ رہے تھے یا کہ باعدب یہ بھی ذرا آپ نے بتانا ہے اور اس وقت خطائی اتحادی گستاخی نہیں تھی آج وہ گستاخی ہے تم اہل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس طیب و طاہر ذات کی طرف اگر خطائی اتحادی کی نسبت کرو وہ گستاخی نہ بنے اور بڑے بڑے جلیل القدر جب علماء اکرام شیخ الحدیث جن کی عمر گزر گئی دین پڑھتے پڑھاتے علماء تیار کرتے جن کی داریاں سفید ہو گئیں دین پڑھاتے ہوئے کیا ان کو یہ سمجھ نہ لگی کہ خطائی اتحادی کی نسبت صحابہ اکرام علی مردوان اور آل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف کرنا یہ گستاخی ہے اور تم جیسے گستاخی صحابہ کو پتا چل گیا اگر تم نسبت کرو خطائی اتحادی کی وہ گستاخی نہ ہو اور بڑے بڑے جلیل القدر جو علماء اکرام مفتیان اکرام ہے وہ کریں گستاخی شریعت کا قائدہ قانون ایک ہے سب کے لیے برابر ہے یقصہ ہے تو یہ بھی تونی ثابت کرنا ہوگا اور ناظرین اکرام ایک مزید کے بعد یہ ہے کہتے ہیں نا کہ جس طرح جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا یہ اس کے کتاب ہے جو کہ اب محفوظ ہو چکی ہے میں نے اس کتاب کو فلبدی ایک مقام سے کھولا یہ پیج نمبر اس کا ایک سو بائی ہے ایک سو تئی اور ایک سو اکیس یہ تینوں پیج آپ دیکھ لیجئے ان پر کیا لکھتا ہے یہ آپ کے سامنے میں مختصران ذکر کر رہا ہوں اس حدیث سے اس نقطے کا استنبات کیا گیا کہ سبھی مجتہدین ہدیت پر ہیں سبھی مجتہدین ہدیت پر ہیں جناب چبل زمان صاحب سبھی سے مراد کون کون ہے اور مجتہدین سے مراد کون کون ہے اگر تمہارے نزدیک سارے مجتہدین سارے اجتہاد کرنے والے ہدیت پر ہوں تمہارے نزدیک مجتہد کی طرف خطا اجتہادی کے نسبت کرنا گستاخی نہ ہو اگر کوئی اور کرے اور بڑے بڑے جلیل قدر علمائی کرام کریں گستاخی بنیں آگے صفحہ نمبر 122 دیکھ لیجئے کسی بھی صحابی کے طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کے نسبت جائز نہیں کیونکہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ جلہ وعلا کے خوشنودی تھا سب نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا سب حضرات سے مراد کون کون حضرات ہیں اور پھر ان کا وہ کون کون سات طرز عمل ہے جس میں انہوں نے اجتہاد کیا تھا یہ بھی ثابت کرنا ہے اور کہ تمہارے نزدیک صحابہ اکرام علم مردوان اور علبیتی تار رضی اللہ تعالی عنہ ہم کسی مسئلہ میں اجتہاد کریں تو ان کی وہ خطائے اجتہادی گستاخی نہ بنیں کوئی اور کرید وہ گستاخی نا ایسے نہیں چبل زمان بیٹے ایسے نہیں چلے گا صفحہ نمبر 120 اسی طرح جو حضرات صحابہ ان جنگوں سے کنارہ کش رہے انہیں بھی تعویل میں خطاکار نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کا طرز عمل درست تھا جو اللہ جلہ وعزہ نے انہیں بزریہ اجتہاد دکھایا جو انہیں بزریہ اجتہاد دکھایا بزریہ اجتہاد وہ کون کون سے صحابہ ہیں اور پھر ان جنگوں سے وہ کون کون سے جنگیں ہیں یقینا جنگ جمل اور جنگ سفین ہیں تو ان جنگوں میں جو صحابہ اکرام علم مردوان شامل نہ ہوئے شریک نہ ہوئے تمہارے نزدیک ان کا یہ عمل یعنی شریک نہ ہونا جنگ میں شامل نہ ہونا جنگ کا حصہ نہ مننا تمہارے نزدیک یہ اجتہاد ہے اور اس پر ان کو عجر ملا ہے پھر اگر کوئی اور صحابہ اکرام علم مردوان کی طرف یا آلہ بیتی اطہار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مقدس ذات کے طرف خطا اجتہادی کے نسبت کرے وہ گستاخی کیوں بنے جب کہ تمہارے نزدیک نہیں بن رہی یہ ابھی تک ناظرین اکرام میں نے صرف تین پیج فی البدی ایک مقام سے یہ اس کی محفوظہ کتاب کھولی جس میں یہ تین پیج ان کے اندر یہ اس کی تحریر موجود ہے جس کو اس نے تین ستمبر بروزفتہ صبح دس بجے ملتان شریف جامعہ سرات مستقیم میں میدان مناظرہ میں ثابت اور اپنے اس کتاب کو اپنے اس تحریر کو ڈیفنڈ کرنا ہوگا نظرین اکرام میں یہ تصفیہ مابین السنی وشیعہ جس عبارت پر انہوں نے واویلا کیا کبل امام جلالی زید شرف ہو جو کہ آپ نے اس تصفیہ مابین السنی وشیعہ سے پیش کی تھی یہ بدبخت اس عبارت کو بھی آئی تک نہ سمجھ سکا اگر اس کا قول یہ مان لیا جائے جو یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام آل مردوان اور آل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا ایتیادی کے نسبت کرنا یہ گستاخی ہے پھر یہی وہ عبارت جو کہ کبل امام جلالی زید شرف ہو نے پیش کی تھی اس کے نزدیک تو تائیدار گولڑا علی رحمہ بھی گستاخ بیعدب ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ ٹھہرتے ہیں کس طرح زرہ دیکھئے آپ نے اس میں یہ لکھا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا نہ ممکن ہے اب اس میں سیدی تائیدار گولڑا علی رحمہ نے خطا متلقا ذکر کی ہے ایتیادی کے قید نہیں یہاں بالیقین آپ کی مراد خطا ایتیادی تھی تو اگر اس کی بات کو مان لیا جائے کہ خطا ایتیادی کے نسبت کرنا گستاخ بیعدبی احانت ہے میرے تو تائیدار گولڑا علی رحمہ بھی گستاخ زارہ ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ ٹھہرے چبل زمان صاحب جناب گستاخی صحابہ تین ستمبر کو آپ نے تصفیہ کے اس عبارت سے بھی اپنا موقف ثابت کرنا ہے ناظرین اکرام اس سے قبل جو میں نے قلب دیا اس قلب کا جواب یہ خود تو نہ دے سکا اس کے کس نے دیا بھونکنے کے لیے کچھ اپنے بندے تیار کیے انہی بھونکنے والے اس کے افراد میں سے ایک فرد کا نام شاہد ہے میں نہیں کہوں گا کہ کس نے دیا ہے یہ خود بتائے گا کہ میرے کس نے جواب دیا ہے میں خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں پوریہ خود کرتا ہے ذرا سمات کیجئے ہاں یہ ضرور تھا کچھ گلٹیریے چھوڑ دیئے جو گلٹیریے ہیں ان گلٹیریوں کا مقابلہ تو گلٹیریے کریں گے ہمارے پاس گلٹیریے ہیں نہیں بھونکنے کے لیے جو تمہارے گلٹیریوں کو مقابلہ کریں بھونکنے کے لیے کچھ اپنے بندے تیار کیے انہی بھونکنے والے اس کے افراد میں سے ایک فرد کا نام شاہد ہے ہمارے پاس گلٹیریے ہیں نہیں جو تمہارے گلٹیریوں کو مقابلہ کریں انہی بھونکنے والے اس کے افراد میں سے ایک فرد کا نام شاہد ہے اور ناظرین نکرام بزی کی بات یہ ہے کہ اس نے میرے اس کلپ کی آنے کے بعد دوبارہ سے جو لودران کی سرزمین پہ بحمد تعالیٰ بندہ نجیز نے اپنے استاذ گرامی خنجرِ حضور قبلہ کنزل نبا مفتی ڈاکٹر زیاد عمود قادری جلالی نمانی زید شرف ہو اور مناظرینی آل سنت مبلغین تحریک سلطہ مستقیم کی عمرہ اس گستاخی صحابہ کو اور اس کے پیر عرفان شاہ کو دن کو تارے دکھائے تھے اسی ویڈیو کو دوبارہ سے اس کا جو لنک تھا وہ شیئر کر رہا تھا اپنی گستاخی کو اپنی بشرمی کو چھپانے کے لیے اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے تو نظرین اکرام اصل میں معاملہ یہ ہے اس بدبخت نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ یہ لکھتا ہے اسے خود کو پتہ نہیں میں نے اس میں لکھا کیا ہے اور لکھنا کیا ہے جو پہلے لکھتا ہے بعد میں اس کے براق سے لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو رد کر رہا ہوتا ہے یا جو بعد میں لکھتا ہے اس کا پہلے رد کر چکا ہوتا ہے یہ اس کا حال ہے تو اسی طرح چول زمان گستاخی صحابہ میرے بیٹے آپ نے تین ستمبر کو حضور تائیدار گولڑا سیدنا پیر محری علی شاہ علی رحمہ کی تعلیفات ہیں تقریباً چھے آپ کی جو تصانیف ہیں جن کے اندر آپ نے متلقن خطا کا ذکر کیا اور کس کس ہستی کے لیے کیا ہے اگر آپ سننا چاہیں اور آپ کی اگر اقل میں یہ چیز ابھی تک نہ آئی ہو تو میرے اصازی گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر زہد ممود قادری جلالی نمانی زید شرفو کا یہ بیان آپ سن لیجئے اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور سمات کیجئے گا تو میدان مناظرہ میں حضور تائیدار گولڑا علی رحمہ کی ان تعلیفات میں متلقن خطا جو آپ نے جس دس مقدس ہستی کے بارے میں بولا ہے اپنا موقعی سے ثابت کرنا ہے انتظار کریں گے تمام غیور خواس و عوامی سنت آپ دعا کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے حضور قبلہ امام جلالی سید شرفو کے فیض سے تین ستمبر انشاءاللہ حق کی فتح کا دین ہوگا اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو آل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ